جو دکھی دل کی آواز ہے کہ انہوں نے صرف ایران کی وجہ سے دنیا کے تمام علی والوں کو تیررسٹ سمجھا کیا گیارہ ستمبر کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیے میں عزت میں آپ سابق صدر کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میرے مولا علی نے امن کے بارے میں یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا اور آئی سے ذہن میں رکھ لو کبھی علی والا تیررسٹ نہیں ہو سکتا میں پوچھتا ہوں اس مجمع میں یہ صدا یہ آواز میں پہنچانے کے لئے جو گیا تو کیا میں نے جرم کیا کیا میں نے شیعت کے ساتھ غداری کی عزیزان محترم آپ کا مسئلہ بیرل اقوامی مسئلہ کے میں عرض کرتا ہوں دنیا میں علی کا کوئی دشمن نہیں ہے سوائے گدا گرم اللہ کے یاد رکھے ہیں لیکن دنیا کی طاقتیں زور لگا لیں علی کو کیسے مٹا میں کہتا ہوں گھٹا نہیں سکتے میں مٹانے کی کیا بات کرتے ہیں کیوں نہیں گھٹا سکتے جس کا نام ہے علی پوچھے ان علماء سے علی کے لفظی معنی کیا ہے بلند آئیے میں ختم کرتا ہوں بیان میں اپنے مولا علی کی پوری تاریخ کو تین لفظوں میں بند کرتا ہوں علی کے کیا معنی ہے بلند جہاں میرا مولا پیدا ہوا اسے کیا کہتے ہیں کعبہ پڑھئے ڈکشنری کو عربی کی کعبے کے معنی ہے بلند علی کے معنی بلند کعبے کے معنی بلند اور جہاں میرا مولا دفن ہو گیا اسے کیا کہتے ہیں نجف خدا کی قسم نجف کے معنی ڈکشنری میں پڑھئے بلند علی کے معنی بلند کعبے کے معنی بلند نجف کے معنی بلند تب بھی کسی کی سمجھ میں علی نہیں آیا علی اصاف طاب فضائل کا نام ہے جو بلندیوں سے اُبھرا بلندیوں پہ چمکا بلندیوں میں غروب ہو گیا جس نے پستی کی شکل نہیں دیکھی تکے تکے کا گدا کر ملنا اس بلند کو کیا پست کرے گا جس کی فطرہ پہ اللہ نے بلند لیا یہاں تو چھوٹے چھوٹے مسائل پر بیسے ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر یہ آلی مدد کہتے ہیں کہاں قرآن نے چاہیا ہے علماء عالمانہ بحثیں کرتے ہیں میری تو قلندرانہ بات ہے میں لمبی چھوٹی بحث میں نہیں جاتا میں صرف اتنا پوچھتا ہوں اگر میں کہتا ہوں یا اللہ مدد کیا یہ شد ہے کیوں اللہ کا نام ہے نا ستار اللہ کا نام ہے میں کہتا ہوں یا ستار یا غفار اللہ کا نام ہے یا قدیم یا قادر یا عالم یا مدرب یا محیمن یا مؤمن شرک ہے بولو ختم بیان شرک تو نہیں ہے نا کیوں اللہ کا نام ہے نا اللہ کو پکارنے شرک نہیں ہے ٹھیک ہے رکھو ملاؤں کے سر پر قرآن چاہے وہ شیعہ ہے یا سنی ان ناموں میں علی ایک نام اللہ کا ہے یا نہیں بھئی قرآن میں آیا ہے یا نہیں وہوالعلی العظیم لعلی الحکیم یہ دونوں علی اللہ کے نام اور کون سا ایسا شیعہ ہے جو رمضان المبارک میں نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر نہ کہتا ہو یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم اللذی لیسا کم اس لحی شیعن وہو السمیع الوسیر یہ یا علی و یا عظیم کس کے لئے کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے تو علی اللہ کا بھی نام ہے اب اس کو میں کیا کروں اتفاق سے میرے مولا کا بھی نام ہے اچھا بھئی گھر جا کر اس فلسفے کو سوچئے گا اس فلسفے کو پبلہ گھر جا کر سوچئے گا علی اللہ کا بھی نام ہے اتفاق سے میرے مولا کا بھی نام ہے اتفاق سے ہے اختلاف سے نہیں ٹھیک ہے نا اتفاق سے اتفاق سے میرے مولا کا نام بھی علی اللہ کا نام بھی علی اب یہ فلسفہ ہے گھر جا کر سوچئے گا اللہ تو علی بن گیا مگر علی نے اللہ بننا گوارہ نہ کیا اس سے آگے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اسے کہتے ہیں جلال عبودیت یعنی بندے کو اپنے عابد ہونے پر اتنا فخر ہو کہ وہ اپنے عابد ہونے پر فخر کرے وہ نہ ماننے والوں نے سے اللہ نہیں بنا بنا نا بھائی آج تک دنیا میں تین ہستیاں ایسی بزری ہیں جن کو دنیا نے اللہ کہا توجہ ہے بلکہ چار ایک چوتھی ہستی ایسی بھی ہے وہ میں بتاؤں گا آپ ان چار میں سے پہلا ہے فیرون دوسرا نمرود تیسرا شداد چوتھا میرا مولا علی توجہ ہے فرق کیا ہے ان چاروں میں بہیا تو مان لو کچھ فرق نہیں ان چاروں میں اگر کہے گا نہ سننے سننی رہے گا فرق کیا ہے وہ تینوں یہ کہتے رہے اگر نہ مانو گے تو قتل کر دیں گے اگر نہ مانو گے تو قتل کر دیں گے چوتھا یہ کہتا رہا اگر مانو گے تو قتل کر دیں گے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا قتل کے خوف سے کسی کو ماننا اور بات ہے اور قتل ہو ہو کر ماننا توجہ عزیزان محترم بزرگان گرامی لہٰذا یہ بحثیں فضول ہیں کتے آیا قرآن شریف اچھا چلے میں ختم کروں بہن کیا کروں میں ختم کرنے لگتا ہوں پھر نبیت صاحب کہتے ہیں اے بھی پڑھ دے نبیت صاحب نے تو سمجھا ہوا ہے شاید کوئی قصیدے کا مصرہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اچھا شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی ایک نے خدایی کا دعویٰ کیا اور کیا ہوئے میرے ذلہ جھنگ میں سمجھ کے بولنا جھنگ کی زمین بڑی ذرخیز ہے ہر عہدے کے طالبان پیدا ہوتے ہیں ربوے کے پاس ایک جگہ ہے ایک چک وہاں وچارہ ایک غریب تھا بھوکا مرہا تھا اس نے خدایی کا دعویٰ کر دی میں اللہ ہوں مولی صاحبان نے قرآن سنا سنا کے کان کھا لیے اس کی اور نے کہا بابا میرے ہی کلام سنا نہیں جان دیو میرے ہی کلام سنا نہیں رہے اچھا وہ مان کے نہ دیا ایک جٹ کو پتہ چلا وہ حل چلانے والا نہیں ہوتا بھو اتھے کہ اللہ تعالی رہنڈا اس نے خوب لسی وسی فی کلف چرف لگایا سر پہ تورا پگڑی باندھی اور لاٹھی لی ہاتھ